ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف السلام علیکم ناظرین میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹلائٹ لہور ہائی کوٹ کے فیصلے کے نتیجے میں مجبوراً حکومت کو باکر نچفی کی ریپورٹ ریلیز کرنی پڑی اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پنجاب حکومت کے لیے بالخصوص رانہ سناولہ لاؤ منسٹر پنجاب کے لیے ایک بہت ہی ڈیمیجنگ ریپورٹ ہے یہ چیف منسٹر شباز شریف صاحب کے لیے بھی ایک بہت ڈیمیجنگ ریپورٹ ہے اور وہ اس لیے چونکہ اس ریپورٹ کے آخر میں باکر نچفی صاحب اس کنکلوجن پہ پہنچتے ہیں اور میں پہنچتے ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مارل ٹاؤن میں ہونے والا آپریشن اس وقت کے وزیر قانون رانہ سناولہ کی سربراہی میں منصوبہ بندی کی گئی اور پھر اس پر عمل درامت ہوا جس کے بعد متدد لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں جو بچائی جا سکتی تھی حقائق کے مطابق اس خون خرابے میں پولیس نے پوری طرح سے اپنا حصہ ڈالا پنجاب حکومت کی انتظامیہ کی بے حصی اور غفلت نے ان کی معصومیت پر بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے ناظرین اس کے بعد ایک آنٹی ٹیوریزم کوٹ کے اندر ایک کیس تو چل رہا ہے مارل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے اور اس انسیڈنٹ کے اوپر مگر اس کے بعد ایک میڈیا ٹرائل بھی ہوگا جب سے یہ ریپورٹ منظر عام پہ آئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور پنجاب حکومت کی ترجمانی کر رہی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں مبشر بخاری صاحب تدیہ نگار ہیں اور جو ایکسٹریمزم ہے اس کے اوپر ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں ٹروت ٹریکر کے نام سے جلد ہی ہمیں اخون زیادہ چٹان صاحب بھی جوئن کر لیں گے ابھی ابھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے سے آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر ہے خبر پختون خواہ سے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بات ہو جائے پاکستان عوامی تحریک کے سیکیٹری جنرل خورم نواز گنڈا پور صاحب سے بھی سب سے پہلے عظمہ آپ سے شروع کرتی ہوں کہ اس ریپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ پولیس والوں نے بار بار یہ آکے جب ان سے پوچھا گیا اچھا سوری مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ خورم نواز صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی ابھی ہمیں جوئن کر لیا تو سب سے پہلے خورم نواز پور آپ کے جانے باتی ہوں فائنلی یہ ریپورٹ منظر عام پہ آ گئی ہے خورم نواز صاحب آپ نے یہ ریپورٹ پوری پڑھ لی ہوگی کیا آپ اس ریپورٹ کا خیر مقتم کرتے ہیں آپ سیٹسفائیڈ ہیں نہیں ریپورٹ کا تو ہم ہر صورت خیر مقتم کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں جن پہ ابحام تھا ان کی کلیریٹی آ گئی ہے اس ریپورٹ کی وجہ سے اور جو جھوٹ حکومت ابھی بھاشن دے رہی ہے میرا ایک سوال ہے کہ رانہ صنع اللہ صاحب جو فرماتے ہیں کہ جی اس ریپورٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کو چھپانے کے لیے کرونا روپے کیوں خرچ کی ہے انہوں نے حکومت پنجاب کا اپنا قانون ہے اور سپریم کورٹ کا یہ لا ہے کہ اگر آپ پرائیوٹ لائر ہائر کرتے ہیں تو اس کے پیسے دینے کے لیے آپ سپیشل پرمیشن لیں گے انہوں نے خواجہ حارس کو کیوں ہائر کیا اگر ریپورٹ چھپانے کا کوئی مقصد نہیں تھا اور اس ریپورٹ سے کوئی نقصان نہیں ہونا تھا تو خواجہ حارس کو کروڑوں روپے کی فیز کیوں دی گئی دوسری بات یہ ہے یہ اہم سوال ہے مگر خورم نواز گنڈا پور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک سوال آپ سے کروں گی چونکہ ساری ریپورٹ میں نے پر ڈالی ہے اس ریپورٹ کے اندر پیج ففٹی پہ پچاس نمبر پہ جائیں تو آئی بی کی ایک ریپورٹ ہے اور آئی بی کو باقی نچفی صاحب کوٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی بی میں جو گواہی دی کوٹ کے اندر انہوں نے وہاں پہ بتایا کہ تائر القادری صاحب کی چھت پیسے کچھ ان کے گارڈز کھڑے ہوئے تھے اور سب سے پہلے انہوں نے فائرنگ کی سٹریٹ فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو پولیس اہل کار جو تھے وہ زخمی ہوئے کیا تائر القادری صاحب کے پاس کچھ گارڈز تھے آپ نے اس کی تحقیقات کی میری محترمہ میں ایک بڑا سمپل سوال پوچھتا ہوں وہ تو کہتا ہے کہ خورم نواز گنڈا پور ناظمِ اللہ منحاج القرآن جو ہے وہ فائرنگ کر رہا تھا اب میرا سوال یہ ہے کہ میں پاکستان آرمی فائرنگ ٹیم کا کپتان رہا ہوں انٹرنیشنل کامپٹیشن میں میں نے فائرنگ کی ہوئی ہے نہیں سر یہ رپورٹ میں میں نے کرنی آپ کا نام نہیں پڑا آپ کا نام بالکل میں نے نہیں پڑا اگر آپ نے صرف اپنی بات کرنی ہے اور میری بات نہیں سننی تو پھر پروگرام میں نہ لیں نہیں سر دیکھیں آپ کو میں نے اپنے پروگرام میں شرکت دی کرنے کے لئے بلایا ہے سوال پھر سے یہ ہے کہ آئی بی کی رپورٹ کے مطابق جو انہوں نے گواہی دی ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ تائر القادری صاحب کے پاس گارڈز تھے وہ چھت پہ کھڑے وے تھے اور جب پولیس والے اندر گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ ان کے پر فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں دو پولیس اہلکار جو ہیں وہ انجرڈ ہو گئے اور پھر اس کے بعد ایک طریقے سے ایک تبادلہ ہو گیا جس کے اندر دونوں طرف سے ہم نے دیکھا پولیس کی طرف سے بھی اور مظاہرین کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ وائلنس کا اور طاقت کا استعمال ہوا آپ کا سوال ختم ہو گیا جی اب سوال ختم ہو گیا اب میں بول سکتا ہوں نہیں بھا بھا بتائیے تو سینا جی نہیں تو بتا رہا ہوں نا اگر پوری ایک سو چی بٹیس صفحے کی رپورٹ سے آپ سے صرف ایک سوال کرنے کے لیے فون کیا ہے تو میں آپ اس کو سوال کا ہی جواب دیکھوں نہیں نہیں سر عظمہ بخاری صاحب موجود ہے ان سے آپ ان سے ریلیٹڈ سوال کریں گے آپ سے آپ سے ریلیٹڈ سوال کریں گے بس کی کہ thank you very much I don't want to be in your show please keep the show to yourself that's up to you آپ آئیں تو ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے مگر آپ کے مطابق جو سوالات ہیں وہ ہم نہیں کریں گے اپنے مطابق سوال کریں گے عظمہ بخاری صاحبہ آپ سے بھی میں یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ یہ سوال سب سے پہلے اٹھتا ہے اور جس کا جواب نہیں ملا باقی نجفی کی رپورٹ کے اندر کہ فائر سب سے پہلے کس نے کیا شکریہ منیزے دیکھئے پہلے تو آپ نے دیکھ لیا یہی یہی پرابلم ہے ان کا کہ ان کو سارا جو دنیا ہے وہ اپنے مطابق چلانی ہے اس پورے بیک گراؤنڈ کی ایک اس پورے باقی کی اپیسوڈ کی ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ چلی گئی میں آپ سے ریلیٹڈ جو سوال ہے میں آپ سے پوچھوں گی سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب پولیس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ فائر کا آرڈر کس نے دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب پولیس کو نہ پتہ ہو کہ کس نے ان کو کہا تھا کہ آپ فائر کھولے اگر میں بات پوری کر لیتی تو شاید آپ کو دوبارہ سوال کرنے کی زیمت نہ اٹھانی پڑتی میری گزارش یہ ہے کہ اس پورے واقع کی ایک بیک گراؤنڈ ہے اور اس واقع کی بیک گراؤنڈ یہ ہے ابھی جو آپ نے بعد میں ابھی شروع میں انٹرو میں جو کوٹ کیا کہ کوئی آپریشن جو ہے وہ رانہ سناولہ صاحب کی جو ہے وہ سربراہی میں کسی میٹنگ میں فکس کیا گیا تو تھوڑا سا میری گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا اس کو دیکھ لیجے دوبارہ جو کہا گیا ہے آپریشن بیرید ہٹ آنے سے متعلق تھا آپریشن کو قتل عام کرنے کے لیے نہیں تھا آپریشن جو بار بار لوگ اس کو اپنی اپنی انٹرپٹیشن دے رہے ہیں وہ جو اینڈ پہ باکن اجویز آپ نے کہا ہے نا کہ خود ہی طے کر لیں کہ کس نے کیا کیا اور خود ہی لوگ فیصلہ کر لیں وہ ہو رہا ہے اب ہر بندہ اپنی مرضی کی انٹرپٹیشن کر رہا ہے بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے وہ کوٹ کیا ہے اس میٹنگ کو جس پر رہا سمجھتے ہیں اور اس میں آپریشن کو سمجھتی ہوں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں انہوں نے کیا لکھا ہے میرے پاس سامنے پڑھا ہوئے جی میں نے پڑھا ہے انہوں نے کہا ہے جی جی میرا سوال یہ تھا کہ کیا پنجاب حکومت میں ابھی تک یہ تحقیق نہیں کی کہ فائرنگ فائرنگ کا آرڈر کس نے دیا اس مجھے صرف اگر یاد تو مجھے یہ بتا دیجئے ایک ایک ریپٹ فائر کوششن کھیلنا ہے مجھے صرف گزارش دو جملے کر لیں دیجئے میں آپ کو تھوڑی سی بیگراؤنڈ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپریشن جو ہے وہ بیریئر ہٹانے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا تھا اس کے بعد جب وہاں پر گئے پولیس والے یہی بات میں سوال کی آپ کے جواب کی طرف آنا چاہ رہی تھی اس طرف سے کہ جب وہاں گئے وہاں پر جو مشتل افراد کو جمع کیا تھا پہلے سے وہاں پر جو تقریریں ہوئیں جہاں وہاں پر لوگوں کو کہا گیا شادت کے لیے تیار ہو جاؤ وہاں جو پولیس والے ہیں ان کو رات کو بند کر دیا گیا مناجر قرآن کے اندر دو پولیس والوں کو ان کو بعد میں بہت مشکل سے چھڑوایا گیا باہر نکلوایا گیا اس کے بعد اے سی موڈل ٹاؤن جو ہے اس نے مجھے وہ آرڈر بھی لا کے پیش کیا اور کہا جس پہ اس نے کہا کہ اگر آپ خود یہ بیریئر ہٹا دیں تو ہم واپس چلے جاتے ہیں مناجر قرآن کو انہوں نے یہ ریٹن جو ہے وہ پیش بھی کیا نجفی صاحب کی کوٹ کے اندر لیکن وہ اس کے اوپر نہیں مانے اس کے بعد جس کو آپ کوٹ کر رہی تھی کہ فائرنگ ہوئی یہ ہے پہلے تو جھوٹ 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 کی بات یہ لوگ کرتے ہیں مجھے افسوس یہ ہے آج آپ نجفی صاحب کی ریپورٹ پر جو سب سے امپورٹن بات ہے وہ پورا میڈیا شاید ہائلائٹ نہیں کرنا چاہ رہا اور وہ یہ آج تک کہتے ہیں چودہ قتل ہوئے چودہ قتل ہوئے اس ریپورٹ کے اندر اٹسلف لکھا گیا ہے دس مقتولین ہیں چودہ نہیں ہے پہلے تو یہ جھوٹ ہے بہت بڑا مقتولین کے حوالے سے دوسرا جو انٹی ٹیررسٹ کوٹ میں ایمونیزے کیسے چلتا ہے مگر یہ سپیشل برانچ کی بھی ریپورٹ ہے مگر ہو سکتا ہے کہ بعد میں چار لوگ اور دم توڑ گئے ہوں جی نہیں ایسے نہیں ہے جو آج یہ انٹی ٹیررسٹ کوٹ میں جو آج بھی کیس چل رہا ہے نا مونیزے وہ دس دس مقتولین کے لیے ہے آج بھی دس لوگوں کے کیس کا ٹرائل ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھا گزارش میری یہ ہے جو جو اگرنس ہے جو ساہیت آفت میں صرف دو چلے باؤں گی میں صرف میں صرف میں صرف میں صرف میں صرف بولٹ ملی ہے ایمٹیز ملی ہے وہ ریوالور کی بھی ہیں وہ مختلف ان اصلے کی بھی ہیں جو پولیس والوں کے پاس نہیں ہوتا ہے مونیزے اور اس کے اندر چھانوے لوگ جو ہیں پیٹ کے ان کو بھی جو ہے ان کے خلاف بھی ٹرائل چل رہا ہے پولیس والوں کو زخمی کرنے کے حوالے سے ان کے اوپر جو ہے وہ فائر کرنے کے حوالے سے سو یہ ایک کیٹیگورک جو سیچوئیشن ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی ٹھیک ہے مبشر بخاری صاحب آپ کی جانے بات نہیں ہوں دیکھیں آئی ایس آئی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر انہوں نے بڑی کلیرلی کہہ دیا ہے کہ تائر القادری صاحب کے لوگوں کے اوپر سب سے پہلے پولیس نے فائرنگ کی جو آئی بی کی رپورٹ ہے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی اس کے اوپر خورم نواز گنڈا پوری صاحب ناراض ہو گئے عظمہ بخاری صاحبہ سے پوچھیں کہ جی کس نے پہلے آرڈر دیا فائرنگ کا تو وہ بھی جواب نہیں دیتی تو پھر کیا میں بڑے خصخص جی نہیں میں جواب دے رہی ہوں جی کسی نے آرڈر نہیں دیا اور رپورٹ کے اندر بار بار لکھا گیا ہے کہ کسی نے آرڈر نہیں دیا یہ بڑی ٹیکنیکل رپورٹ لکھی ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑے کوہنا مشک صحافی کی رپورٹ ہے جس نے جو فیکٹس ملے جہاں جہاں سے ملے وہ اس نے سامنے رکھ دیئے اور ایڈ فیکٹس فائنڈنگ اس میں سے کیجئے اس میں کوئی غلط بات نہیں اور دوسری بات جو ہم ہے آئی ایس آئی کچھ کہہ رہی ہے آئی بی کچھ کہہ رہی ہے تیسری جماعت سپیشل برانچ کچھ اور کہہی ہے برانچ کچھ اور کہہ رہی ہے ابھی رانہ سنواللہ صاحب نے کہا اس کی کوئی کاغذی حیثیت ہے اور اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے ابھی عظمہ فرما رہی تھی کہ اس میں ایک جو فیکٹ ہے جس کو میڈیا آئی لائٹ نہیں کہہ رہا کہ دس مقتولین ہیں یعنی اس اس کے اس فیکٹ کو تو وہ کریڈیبل جان رہی ہیں باقی معاملات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو سوال تو آپ کے بڑے ویلیڈ ہیں آہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں آہ ناراض ہونے کی خورم نواز گھنڈا پور صاحب کی بھی کوئی ریزن نہیں تھی چونکہ سوال یہ ابھی تک ایک question mark ہے جو یہ report بھی address نہیں کر پائی اس طریقے سے conclusion میں اور نہ ہی کوئی اور investigation یہی تو افسوس ہے لیکن یہی تو افسوس ہے یہاں پہ ایک اور پہلو بھی دیکھا جائے اگر ہم نے ابھی recently تحریک لبیک کا دھرنا دیکھا اسلام آباد میں اس پہ crackdown ہوا اور اس پہ ہمارے وفاقی interior minister آ کے کہتے ہیں کہ یہ crackdown میرے حکم سے نہیں بلکہ عدالت علیہ کے حکم سے ہوا جس کے حکم سے بھی ہوا responsibility ایک fix کی گئی اور اس طرح کے action بغیر کسی command کے نہیں ہو سکتے تو پھر اب جس طرح کے آپ نے بھی کہا کہ دیکھیں بہت سارے سوالات جو ہیں باکر نجفی کی report چھوڑ گئی ہے اس نے جواب نہیں دیے چلے شکر ہے کہ یہ report سامنے بھی آ گئی ہے بہت ساری reportیں ہیں ناظرین جو سامنے نہیں آئیں جس طرح کے اسامہ بن لادن کی report کے ان کو کیسے یہاں پہ پناہ دی گئی پہ کیسے ان کو مارا گیا مگر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ڈسکاس کرنی ہے لیتے ہیں وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں welcome back ناظرین ہم بات کر رہے ہیں باکر نجفی کی report کی جس نے جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ پنجاب حکومت کے پر ڈال دی ہے مارل ٹاؤن کیس کے اندر بلخصوص ہوم منسٹر رانہ سناولہ صاحب کے اوپر اخونزادہ چٹان جو ہیں وہ ہمیں جوئن کر چکے ہیں اخونزادہ چٹان صاحب ابھی آپ آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے سے جہاں پہ آپ کے لیڈر زرداری صاحب نے کہا کہ ہم بچا گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو دو بار اس بار نہیں بچائیں گے تو اس report سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ گرتیوی دیوار کو ایک اور دھکا لگے گا اور کیا رانہ سناولہ صاحب کو استیفہ دے دینا چاہیے اس report کو منظر عام پہ آنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ تو کوئی سائنس راکٹس نہیں ہے یہ تو سیدھا سیدھا واقعہ ہے مارڈل تاؤن کا اس میں دو پریقے اور اس میں دو لوگ ذمہ دارے دن دہالے چل دس بندے مر گئے بیس مر گئے پچاس مر گئے ایک تو ہے دیشتگردی ایک ہے ریاستی دیشتگردی یہ تو ریاستی دیشتگردی ہوئی ہے یہ تو حقیقت ہے کہ گولی تو سناولہ نے نہیں چلائی گولی تو شعبہ شریف صاحب نے نہیں چلائی لیکن اس طرح کا کام ہائی کمان کے اتارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اور اگر منیزہ یہ مانا جائے کہ یہ ہائی کمان کے بغیر یہ اس طرح کا ہوا ہے اور کسی نے اس کو کمانڈ نہیں دیا اور ہمارے پورسس کے حالات یہ ہے کہ وہ دن دہالے اپنے مرضی سے کسی کے اڈر کے بغیر کسی حکم کے بغیر خودہ پندرہ بندے مار سکتے ہیں یہ تو پھر اور افسوسناک بات ہے سیدھا سیدھا کیسے مگر اخونزادہ صاحب یہ بتائیے کہ انٹی ٹیوریزم کوٹ میں اس وقت ایک مقدمہ بھی چل رہا ہے پنجاب حکومت کے خلاف کیا ہم انتظار کریں کہ یہ مقدمہ جو ہے اب کیفرے کے دار تک پہنچایا جائے یا جو ملزم ہے ان کو پکڑا جائے یا کہ ہم پہلے ہی مطالبہ کر دیں رانہ سناولہ صاحب کا اور شاید اور لوگوں کا استیفیہ کا بھائی یہ لوگ کسی نے تو مارے ہیں نا عزمہ نے ابھی پرمایا کہ یہ تو وہاں پہ اس طرح کے خول پڑیتے اس طرح کے خول پڑیتے اگر اس طرح کے پڑیتے تو وہ پکڑے یہ بندے کسی نے تو مارے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب محترم عزمہ قادری صاحب کے لوگوں نے خود سے پائرنگ کر کے اور مارے تو وہ لوگ پکڑے کوئی تو ذمہ دار ہوگا یہ اس ملک شہری ہے سارے کیمرے لائیوں کوورچ کر رہے تھے دن دہالے لوگوں کے خواتین کے موں میں گولی مارے گئی آخر ذمہ دار یہ کس کی ذمہ دار یہ کس کی ذمہ داروں کو پکڑے یہ تو یا صاحب کی ذمہ دار یہ یہ پنجاب حکومت کی ذمہ دار یہ اگر یہ بہت اہم نکتہ ہے اور وہ بہت وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایونچولی تو ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ پنجاب حکومت کے اوپر ہے آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اس باقی نجفی کی ریپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ سی ایم صاحب نے ایک بجے تک یہ دریافت نہیں کیا کہ کیا ہو رہا ہے باہر ایک بجے تک وہ میٹنگز میں رہے ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا اور اے ٹی وی پہ یہ سارا کچھ دکھایا جا رہا تھا دیکھیں جی اگر آن سی ایم صاحب میں نے عزمہ صاحبہ سے یہ بات کی ہے جی میں کچھ حقائق کی درستگی چاہتی ہوں منیزے ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ جو بار بار آپ فرما رہی ہیں کہ اس میں پنجاب حکومت کو ذمہ دار تھرائیا گیا ہے یا وہ کیا گیا ہے ایسا قطعی طور پر فائنڈنگز کے اندر آپ پڑھ لیجے فائنڈنگز کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ خود پڑھ لیں کون ذمہ دار ہے جو بات وہ خود لکھ نہیں سکے وہ آپ بھارا بندہ اپنے اپنی انٹیپٹیشن دے رہا ہے اس پوری ریپورٹ کے اندر کسی ایک شخص کے اوپر کسی ایک ادارے کے اپر جی میں آپ کو کوٹ کر دوں میں کہاں سے لے رہی ہوں تاکہ کیر ہو جائے آپ کو کوٹ کر دوں میں کہاں سے لے رہی ہوں تاکہ کیر ہو جائے یہ میں کوٹ کر رہی ہوں میں اب اس کے اوپر گزارش کر سکتیوں میں نے میں نے کہاں آپ کے شخص کے آنسر میں بھی گزارش کی تھی کرنے کی یہ آپریشن جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے منیزہ بی بی جس کے اوپر مختلف ایفیڈیوٹس بھی موجود ہیں جس میٹنگ کا ذکر ہو رہا ہے وہ آپریشن تھا بیریئرز ہٹانے کے حوالے سے میں اس کو پہلے بھی کلیئر کر چکی ہوں بار بار کلیئر کر رہی ہوں اور یہ ریپورٹ میں کئی دفعہ لکھا گیا ہے کہ آپریشن جو ہے یہ آپریشن جو تھا یہ لائیو ٹیلیویزن پہ دکھایا جا رہا تھا میں آ رہی ہوں جو میں اس بات پر آنا چاہتے ہوں اور آئی سائی کے جو حکام جو پیش ہوئے کوٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے فون کیا چیف منسٹر صاحب کے سیکرٹری کو اور ان کو بتایا کہ دیکھئے اس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ آوٹ آف ہینڈ ہو رہا ہے چیف منسٹر صاحب کو بتائیں اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو معلوم ہے پھر انہوں نے آپ کے ایک اور افیشل کو فون کیا تو پتا چلا کہ وہ دفتر میں نہیں آئے ہوئے تو یہ ساری چیزیں سامنے اب آ گئی ہیں کچھ تو جواب ہوگی نا پنجاب حکومت نے اپنی کوئی تحقیقات کی مجھے تھوڑی سی گزارش کرنے دیجئے مجھے صرف اللہ کیجئے کہ میں پاس ساتھ جملے انٹرپٹڈ بول سکوں چونکہ میں کچھ باتیں جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ بیچ میں انٹرپٹ ہو رہی ہیں میری صرف آپ سے گزارش یہ ہے منیزے کہ یہ جو آپریشن بیریئر ہٹانے سے شروع ہوا جس کا ریزلٹ اس انفورچنیٹ انسیڈنٹ کی طرف آیا میرا صرف آپ سے کومن سینس کا سوال یہ ہے کہ اس پورے انسیڈنٹ میں کس کا نقصان ہے یا نقصان ہوا اس پنجاب حکومت کا جس کی کریڈیبلیٹی کے اوپر کوئی نشان نہیں تھا جس کو پر آیا کوئی بات نہیں کر سکرا تھا اس مولٹاون کے اس سے پہلے یا نقصان ہوا ان لوہاہکین کا جن کو وہاں پر شہادت کے رتبے کے لیے بلایا گیا میرا ایک سوال ہے مجھے جواب دلیں نہیں جیجئے جیچانسا مجھے بہت ضروری باتیں کرنی ہے اب آپ تک جو ہے مونیزہ میں میں آؤں گی آپ کی جانب ان کو اپنی بات مکمل کرنے دوں یا ایک سکنٹ سبر کریں کیا خیامت آ جائے گا میرا ان سے پوچھنا یہ نہیں ہے کہ اس نے مارا اس نے مارا اس کے مپاد کے خلاف مارا اس نے اس کے مپاد کے خلاف مارا بے گناہ شہری دن دہارے مارے گئے چلو شعبہ شریف نے نہیں ماری ذمہ دار نہیں ہے رانسنہ اللہ بھی نہیں ہے قادری صاحب اس کا ذمہ دار ہے تو آپ نے ابھی تک اس کو پکڑا کیوں نہیں ان کے ورسہ کو انصاف کیوں نہیں ملا تمہیں یہ باتیں چھوڑ دیں اس ماہ کے اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے وہ چیزیں آپ چھوڑ دیں آپ اس پہ آ جائے یہ بہت اہم سوال ہے چٹانسا آپ نے اہم سوال کیا ہے باقی میں یہ صحیح بات ہے چٹانسا مجھے ایک وقفہ لینا ہے وقفہ لے کے میں پھر سے واپس آتی ہوں وقفہ لیجئے ویلکم باک ناظرین ازما جو بریک سے پہلے اخونزادہ چٹانساہب نے سوال کیا تھا آپ لوگ جو بھی الزام لگائیں سوال یہ ہے کہ گولی چلانے کا آرڈر پہلے کس نے دیا تھا یا پہلے کس نے گولی چلائی تھی کیا وجہ ہے کہ آج تک پنجاب حکومت کے پاس اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے نہیں بالکل جواب ہے مریزے اب مجھے صرف اجازت دیجئے کہ میں یہ اس اہم سوال کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکوں میری گزارش یہ ہے ریپورٹ میں بار ہا کہا گیا میں کوٹ کر دیتی ہوں آپ کو بار ہا کہا گیا کہ مجھے ہمیں پتا نہیں چلا کہ پولیس کو گولی چلانے کے لیے یا اس کو کمانڈ کون کر رہا تھا اس آپریشن کو اور یہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے ریپورٹ اس کو پر کہہ رہی ہے مجھے کوئی ثبوت نہیں ملا انہوں نے کہا پولیس والے ایک دوسرے کو بچاتے رہے ثبوت ان کو نہیں ملا لیکن اس کے باوجود بہت ساری باتیں ایسی کہ یہ بھی چٹان صاحب نے جو سوال کیا وہ بار بار وہ ایک جذباتی بات ہوتی نہ پڑا مرے خیال انہوں نے ریپورٹ ہے نہیں گزارش یہ ہے کہ جو ریپورٹ جو ہے انکوائری ایکٹی ریپورٹ جو ہے وہ گنمنٹ کو سجیشن دی جاتی ہے اس کے بتایا جاتا ہے کون کلپریٹ ہے اس ریپورٹ کے اندر نہ کسی کو مودرے الزام چھہر آیا گیا ہے نہ کسی کے اوپر کوئی ایون پولیس والوں کے اوپر کوئی ذمہ داری فکس نہیں کی گئی اور میں آپ کے لئے طاہرل قادری صاحب نے ابھی تھوڑی رہے پہلے ایک چینل کے اوپر کہا ہے کہ پولیس والوں کا اب یہ دیکھیں یہ تو طریقہ ہے نہیں نہیں چٹان صاحب ساہرل قادری صاحب نے ابھی ایک چینل جی بات مکمل کریں آپ ان سے بات کر لیجئے میں بات مکمل کر لوں گا نہیں نہیں چٹان صاحب موقع تو دے نا اگلے کو بات کرنے کے لئے جی عزمہ صاحبہ میں نے تو عورتیں سنا تھا کہ بدنام ہوتی ہیں لیکن کمال ہے میری گزارش یہ ہے کہ طاہرل قادری صاحب نے ابھی ایک نیجی چینل کے اوپر انہوں نے کہا کہ پولیس والوں کا کوئی قصور نہیں ہے پولیس والے اس میں انوالو نہیں ہیں اس میں کوئی کل ادم تنظیموں کے لوگ آئے وے تھے اور انہوں نے یہ فائر کیے اب یہ بالکل ایک ٹوٹل ایک نئی سٹوری ہے جو آج انہوں نے خود ایک ٹی وی چینل کے انٹریویو میں کہی ہے میری گزارش یہ ہے کہ جو ٹرائل چل رہا ہے کوٹ کے اندر آپ کو بھی پتا ہے کہ کسی کے اوپر جو کسی کی سزا اور جزا کا فیصلہ کوٹ میں کرنا ہے یہ کمیشن جو ہے یہ رپورٹ جس کا بائیک آٹ کیا تھا اس رپورٹ کے اندر یہ جیج صاحب جو ہے نہ انہوں نے کوئی فرنزک دیکھا ہے نہ کوئی میڈیکل دیکھا ہے نہ انہوں نے اکرنس کی جگہ دیکھی ہے کوئی ثبوت نہیں دیکھا ہے سوائے چند لوگوں کو بلانے کے اور ان کا انٹریویو کرنے کے مگر بہت اہم سوال اٹھائے ہیں مباشر بخاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور عاملے صرف اپرٹن کینا چاہتی ہیں انہوں نے جا کے وہاں پر پوری انویسٹیگیشن کی مباشر بخاری صاحب اس دن بارہ بجے مجھے صرف دو جملے کہنے کی جازم دیتی ہے اور جتنے بھی ہلاکتیں ہوئیں تھی اس مالاو میں وہ بارہ بجے سے پہلے ہوئیں تو دیکھیں بہت اہم سوال اٹھائے گئے ہیں اس ریپورٹ کے حوالے سے تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے چونکہ میں نے اس کو بڑا وائبرنٹلی ایک فورن وائر کے لیے ریپورٹ کیا تھا اور جو ایویڈنس ملی تھی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پیٹ والوں نے ریزسٹ کیا تھا پولیس کی موو کو بیری رٹانے میں اس پہ یہ غمالی بھی بنائے ہوں گے پتھراؤ بھی کیا تھا جو آپ میں بیٹن چارج سے کام شروع ہوا اور فائرنگ پہ ختم ہوا جو کہا جاتا ہے جو آئی بھی کہہ رہی ہے اس ریپورٹ میں کہ قادری صاحب کے گارڈز کی طرف سے فائرنگ ہوئی شروع سٹارٹ کے ایویڈنس ہمیں وہاں پہ نہیں ملے اور ایڈ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فری ہینڈ ایک دیا گیا تھا ایک دوسری بات سب سے ہم پولیس کو فری ہینڈ دیا گیا تھا پولیس کو فری ہینڈ دیا گیا تھا ٹھیک ہے اور پولیس کے ساتھ پی ایم ایر این کے ایکٹیویسٹ بھی شامل ہو گئے دوسری سب سے ہم بات جو یہاں پہ کویسٹن بانتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ انوالو نہیں تھی چیف منسٹر کو نہیں پتا تھا لاو منسٹر کو نہیں پتا تھا جو پولیس آفیسر تھے یا جو میٹنگ تھی اس میں توقیر شاہ صاحب on behalf of چیف منسٹر پنجاب شریک ہوئے اس میں منشن کیا گیا ہے بلکل ان کا نام ہے وہ سارے پولیس آفیشلز کہاں ہیں توقیر شاہ صاحب کہاں ہیں کیا انہیں پنش کیا گیا اس بات کے بعد ان کو بڑے زیادہ لکریٹیو عودوں پہ بھیج دے گا توقیر شاہ صاحب باہر ہے گئی وٹیو ٹائپ کی چیز میں لگے ہمیں ہمارے جو آئی جی ریٹائر ہوئے ہیں وہ انہیں آپ نے اسلام آباد بھیج دی ہے ہیوی سیلوریز کے اوپر تو کسی ایک کو کسی ایک کو آپ نے پوائنٹ آٹ کیا ہو پنجاب گارمنٹ نے اور کسی ایک کو پنش کیا ہو وہ بھی ہمیں پریسیڈنٹ نہیں ملتی تو یہ ایک بڑی مسٹری اور مائنڈ بوگلنگ قسم کی مسٹری بنتی جا رہی ہے یہ سارا کیس اور اس کے اندر مائنڈ بوگلنگ اس لیے بھی ہے چونکہ پنجاب حکومت کے پاس بھی کوئی خاص جواب نہیں ہے بگر اخونزادہ چٹان صاحب اگر ایک اور خبر کی طرف ہم دیکھیں تو کل ہی ریٹائر جنرل مشرف نے ایک اعلان کیا انہوں نے کہا کہ وہ لشکر طیبہ اور جماعت الدعویٰ کی سربراہی کرنے کو تیار ہیں تو آج تو بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم ایک ایسا سمات چاہتے ہیں جو مذہبی منافرت سے پاک ہو تو آپ کو لگ رہا ہے کہ لبیک پاکستان جو الیکشنز جیت رہے ہیں اور باقی ساری جو تنظیمیں ہیں جن کے پر یو این کے بقاعدہ بین لگے ہوئے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں فارمر جنرلز ان کی سربراہی کر رہے ہیں کیا ہم ایسے پاکستان اور ایسے سمات کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں جی وہ کون ایسے بدبخت لوگوں کے جو وہ مشرف کو اپنا سربراہ بنائیں جی میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا تنظیم ہے کہ وہ اس چیز کیلئے تیار ہے کہ بس مشرف ہمارا سربراہ ہو آخر مشرف میں کیا کیا خاصیت ہے مشرف میں مجھے تو اس میں کوئی خاصیت نظر نہیں آ رہی ہے میں تو کچھ اس طرح کا چیز ایک اور پھر بیان کی وضاحت کر دیں چٹان صاحب آج زرداری صاحب نے ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جمہوریت کو نہیں بچائیں گے اپنی جمہوریت لائیں گے اور انہوں نے اندیا بھی دے دیا کہ حکومت کا قبل اس وقت خاتمہ ہو جائے گا تو آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا وہ جو ڈی لیمٹیشن کا بل ہے میں نے تو سنائے اس کے اوپر آپ لوگوں کی کوئی انڈسٹینڈنگ ہو گئی ہے اب میں نے یہ بھی سنائے اور آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں منظور وسان صاحب کہ ایک میٹنگ ہوگی زرداری اور نواز شریف صاحب کے درمیان دیکھیں جی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ شاید تو وہ مسلم لیگ خود جس طرح جا رہی ہیں چلانے پہ تیار نہیں ہے اور یہ خود اس سے جان چڑھانا چاہتے ہیں لیکن اس کیلئے کوئی بہانہ ڈوننا چاہتے ہیں یا وہ کوئی شہادت چاہتے ہیں ہم تو یہ موجودہ دوار میں اگر کوئی خطر سمجھتے ہیں موجودہ سسٹم کیلئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سمیلے اپنا ٹائم پورا نہیں کریں گے تو وہ خطرہ تو ہمیں کسی اور سائٹ سے نہیں ہے وہ خطرہ ہمیں صرف اور صرف جو ہے مسلم لیگ نون سے ہے اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اس دن کے جمہوریت کو نہیں بچائیں گے تو مسلم لیگ نون نے نوہ شریف اور ان کے پیملی کو جمہوریت کا نام دیا ہے ہمیں جو ہمارا جمہوریت ہے جن کے لئے ہم نے قربانی دیئے جن کے لئے ہم نے جیلے کٹے جن کے لئے ہم نے شہادتی دیئے اس جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں وہ مسلم لیگ کا جو جمہوریت ہے جو صرف نوہ شریف صاحب کے پیملی کا نام ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ کڑے نہیں ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر سسٹم کو کوئی خطرہ ہوا تو ہم چاہے وہ عمران خان صاحب وہ انوہ شریف صاحب وہ کوئی جو ہوں ہم اس کے ساتھ کڑے ہوں گے اچھا عزمہ صاحبہ آپ کی جانے باؤں گے مجھے پتہ ہے کہ آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی مگر آج کی بہت بڑی خبر ہے یہ اور وہ یہ خبر ہے کہ خادم حسین رزوی اور اشرف آصف جلالی جو ہیں لبیک پاکستان کے دو فیکشنز ان کا نام آپ نے فورٹ سکیجول میں سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیا پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جی مجھے فرنکلی مجھے نہیں معلوم میری معلومات اس حوالے سے نہیں ہیں فیصلہ ہو گیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتی مجھے نہیں معلوم لیکن ابھی تک ایسی کوئی نکالنا چاہیے یہ فیصلہ کرنا چاہیے چٹان صاحب میری ذاتی رائے ہے کتن نہیں بلکل نہیں لیکن میری جو چلان صاحب نے جو باتے کی ہے مجھے اس کو پر ضرور رسپان کرنا ہے میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر اس کے اندر ہر کوئی یک زبان نہیں ہے سارے ایک ہی طرح نہیں سوچ رہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان دونوں کو فورٹ سکیجول سے نکالنا چاہیے خادم حسین رزوی صاحب کو اور جلالی صاحب کو لبیک پاکستان کے دیکھئے میں نہیں سمجھتی منیزے کہ یہ بلکل مطلب اتنا آسان چیز ہے قانون اور جو بھی اس کے بارے میں معاملات ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا قانون کو فالو کرنا پڑے گا یہ کسی کی ذاتی خواہش پہ یا کسی کی اس کے اوپر تو نہیں ہو سکتا وہ فورٹ سکیجول میں کیوں ڈالے گئے تھے اور اب ان کو کیوں نکال دینا چاہیے یقیناً حکومت اگر ایسا کو فیصلہ کرے گی تو اس کا کوئی جواب بھی دے گی اس کے پاس کوئی جواب بھی ہوگا ہمارے یہاں پہ جو تجزیہ نگار ہیں وہ کچھ صرف کہنا چاہتے ہیں میں ہم سے صرف ایک کومنٹ لینا چاہ رہی ہوں مباشر بخاری صاحب آپ نے تو ان کل ادم تنظیموں کو کافی دیر ہوگی آپ ان کو مونٹر کرتے رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ مین سٹریم سیاست میں آ جائیں گے اور اس کا کیا اثر ہوگا سیاست کے اوپر 2018 کے الیکشن کے اوپر جو نظر آ رہا ہے وہ دیکھیں آپ ہماری جو سیکلر پارٹیز ہیں مثل مسلم لیگ نے فضل الرحمان سے اتحاد کیا عمران حان نے سمیل حق سے اتحاد کیا پیپلز پارٹی بھی فیوچر میں کسی جو ہے ریلیجس گروپ کی طرف جا سکتی ہے تو ان کا رول جو ہے وہ سپورٹیو قسم کا تو نظر آ رہا ہے ایک اور سب سے اہم بات جو ابھی آپ نے فوت شیڈیول سے نام نکالنے کے حوالے سے بات کی فوت شیڈیول میں نام رہنے سے یہ نکالنے سے کیا ہوتا ہے اگر ان دونوں کے نام موجود تھے تو انہیں اسلام آباد تک مارچ کی جازت ایک کو اور دوسرے جو ہیں گیارہ دن آٹھ دس دن مال روڈ پہ جو ہے وہ بیٹھے رہے فوت شیڈیول والا تو ایک ایسے چو کو بتائے بغیر اپنی ڈسٹرکٹ سے نہیں نکل سکتا تو کیا فرق پڑتا ہے فوت شیڈیول میں ہو نہ ہو مستحیہ ہے کہ وہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اور طاقتور ہوتے جائیں گے انظیموں کے ساتھ آپ نے پیس اگریمنٹ کی ہیں سارے فلاپ ہوئے ہیں اور وہ پیپس پارٹی نے کیوں مسلم ڈگ نے کیوں جنرل مشرف نے کیوں اور وہی لوگ جو ہیں اگریمنٹ کرنے کے بعد وائلیٹ کرتے ہیں انہی اگریمنٹس کو اور پھر مزید سپیس مانگتے ہیں تو یہ جو اگریمنٹ ہو رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ یا ہوا ہے یہ وائلیٹ بھی ہوگا اور یہ لوگ مزید سپیس بھی مانگیں گے فوت شیڈیول جو ہے انرلیمنٹ ہو جاتے اس ساری صورتحال میں مبشر بخاری صاحب عزمہ بخاری صاحبہ اور اخنزدہ چٹان صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا تو ناظرین باکر نجفی کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے تو آ گئی ہے مگر بہت سارے سوالات چھوڑ گئی ہے اس رپورٹ کے بعد پنجاب حکومت کو اپنا دامن صاف کرنا ہوگا کیا وہ ایک الگ انکوائری بٹھائیں گے یا کوئی تسلی بخش جوابات دیں گے یہ تو وقت ہی بٹائے گا مگر فیلحال ایسا لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کے اوپر ایک بہت سارے سوالیاں نشان ان کے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ہیں آج کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی